السلام علیکم دوستو شراز احمد ٹی وی یوٹیب چینل پر خوش آمدید اپوزیشن جماعتوں کی پچیس جولائی کو جے یو آئی فے کے جلسے میں شرکت سے معذرت اپوزیشن اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے پچیس جولائی کو پشاور میں ملین مارچ کے نام پر جمیت علماء اسلام فے کے جلسے میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے جس کے باعث ایک ہی دن پشاور میں دو جلسے مرکت کرنے کا فیصلہ کیا گیا سمیت علماء اسلام فے کے زیر احتمام پشاور میں ملین مارچ چودہ جولائی کو ہونا تھا لیکن اپوزیشن جماعتوں نے عام انتخابات کے انعقاد کی روز پچیس جولائی کو مشترکہ طور پر یومی سیاہ منانے کا اعلان کیا جس پر جے یو آئی فے نے بھی اپنے ملین مارچ کی تاریخ تبدیل کرتے ہوئے پچیس جولائی کو مشترکہ جلسہ مرکت کرنے کا اعلان کر دیا لیکن اب اپوزیشن میں شامل جماعتوں نے ملین مارچ کے نام پر مرکت جلسے میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے اپوزیشن کے انکار کے بعد اب پچیس جولائی کو ایک ہی دن پشار میں دو الگ الگ جلسے ہوں گے دن گیارہ بجے موٹر وے کے قریب اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ یومی سیاہ کے سلسلے میں مرکت ہوگا جس سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے بھی خطاب کرنے کے امکارات ہیں تہم ان کے عدم شرکت کی صورت میں احسن اقبال اور خواجہ آصف مسکورہ جلسے سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ اے این پی کے سربراہ اسفن یار ولی خان قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیر پاؤ پیپلز پارٹی کے رہنمہ فرات اللہ بابر اور رضا ربانی کے علاوہ دیگر قائدین جلسے میں شرکت کریں گے جبکہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل و رحمان بھی جلسے میں شریک ہوں گے جے یو آئی فے ملین مارچ کے سلسلے میں اپنا الگ جلسہ سبحہر تین بجے دلازاک چوک رنگ روڈ پر مرکت کرے گی جسے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل و رحمان اور پارٹی کے دیگر رحمہ خطاب کریں گے جے یو آئی کے ذرائع نے اس بارے میں بتایا کہ ایک ہی دن میں دو الگ الگ جلسے مرکت کرنا انتہائی مشکل اور سکترین فیصلہ ہے تہم یہ فیصلہ اس وجہ سے لیا گیا کہ اپوزیشن میں شامل جماعتوں کے قائدین نے ملین مارچ کے نام پر مرکت ہونے والے جلسے میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا